اللہ رب العزت ان کے ہاتھ سے ان کے لئے ایک امتحان بھیجا جبریل ایمین نے ان کے سامنے تین چیزیں لاکر رکھ دی اور سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اس میں سے ایک ایسی ہے جو اللہ نے صرف آپ کے لئے چنی ہوئی ہے میں آپ کے سامنے تینوں رکھتا ہوں اللہ نے کہا آپ جو چن لیں گے وہ آپ کی ہو جائے گی تو انہوں نے پہلی چیز رکھی شہرت دوسری چیز رکھی دولت اور تیسری چیز علم رکھا جب جبریل ایمین نے علم رکھا سلیمان علیہ السلام کے سامنے تو سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے کہا پروردگار مجھے مااف کر دے میری دعا گلت تھی مجھے اب بادشاہت نہیں صرف علم چاہیے جب سلیمان علیہ السلام نے علم لیا ایجوکیشن لے لی نالج لے لیا تو جبریل ایمین نے دولت اور شہرت سے کہا کہ چلو واپس چلو تمہیں سلیمان نے ٹھکرا دیا ہے تو دولت اور شہرت وہاں کہہ پڑی ہم کہیں نہیں جا سکتے ہمارے رب نے جب ہمیں بنایا تھا تو یہ حکم دیا تھا کہ اے دولت اے شہرت جہاں جہاں علم یا ایجوکیشن جائے اس کے پیچھے پیچھے چلی جانا سلیمان نے علم یا ایجوکیشن مانگ کر ہمیں مانگ لیا ہے یہاں انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کی ریپورٹ ہے میرے سامنے وہ کہتی ہے سیونٹی پرسنٹ آف مسلمس ان ساؤتھ ایشیا ساؤتھ ایشیا مطلب پاکستان انڈیا بانگلہ دیش سیونٹی پرسنٹ آف مسلمس ان ساؤتھ ایشیا دے ارن لیس دن ٹو ڈالرز اڈی ان کی روزانہ کی آمدنی دو ڈالر سے کم ہے آپ سوچئے ایک پڑھائی چھوڑ دینے سے ہم نے کیا کیا چھوڑ دیا ایک پڑھنا چھوڑ دینے سے ہم کہاں سے کہاں چلے گئے دو ہزار سولہ کے ڈسمبر میں نوبل پرائز دیا گیا پشلے سال کا اس سال کا ہونے والا ہے دو ہزار سولہ کے ڈسمبر میں جب نوبل پرائز دیا گیا تو ایک جاپانی بائیولوجسٹ ہے ان کا نام ہے یوو شورا اوشیمی ان کو نوبل پرائز فور میڈیسین دیا گیا نوبل پرائز فور میڈیسین یوو شورا اوشیمی سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسی کیا چیز بنائی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا انام نوبل پرائز آپ کو دیا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے کینسر کی سمبھوتا پوسیبل کینسر کی پوسیبل دوا کھوج لی ہے تو دنیا نے بڑا زور سے ان کا سواگت کیا کہا آپ نے کینسر کی دوا کھوج لی کہا نہیں دوا نہیں لیکن ایک کیور ایک پریکوشن میں نے کھوج لیا ہے تو دنیا نے پوچھا بتائیے ایسا کیا کیا جائے جس سے کینسر نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا کہ جب ہم بھوکا رہتے ہیں اور ہماری بوڈی کے نیوٹرینٹس ختم ہونے لگتے ہیں جب ہم بھوکا رہتے ہیں تو ہمارے جسم کے سڑے گلے حصے کو ہماری بوڈی کھانے لگتی ہے جسم کے سڑے گلے حصے کو ہماری بوڈی کھانے لگتی ہے اسے اوٹو فیگی کہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اندر کے گلیچ حصے کو سڑے گلے حصے کو آپ کا جسم کھا لے تو آپ کو بھوکا رہنا چاہیے یہ کھوج میں نے کی ہے جب بوڈی ایسے حصوں کو کھانے لگے گی تب کینسر کا کوانٹم یا پرسینٹیج کم ہو جاتا ہے کہا ڈاکٹر یووشورا اوشیمی ایک انسان کو سال بھر میں کتنے دن بھوکا رہنا چاہیے کہ اس میں کینسر نہ پایا جائے تو انہوں نے کہا بیس پچیس دن تقریبا نو سے دس گھنٹے بھوکا رہ جائے اگر تو اس کی بوڈی اس کے حصوں کو کھا لے گی اسے کینسر نہیں ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سمجھ میں آیا آپ نے مومن پر روزے فرض کیوں کیے آج سمجھ میں آیا آج آج یہ بات سمجھ میں آئی کہ کیوں قرآن نے کہا کی روزے نہ چھوڑ نا ہم تو اس لئے روزے رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے اللہ کا حکم ہے ہم تو روزے اس لئے رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی پاک کا حکم ہے لیکن آج سمجھ میں آیا کہ اس حکم میں کون سی رحمت چھپی ہوئی ہے یو وشورہ وشیمی کو دنیا کا سب سے بڑا پرائز دیا گیا آٹو فیگی کے لئے آٹو فیگی یعنی جسم اپنے سڑے گلے حصے کو کھا لے آج سے چودہ سو ارتیس سال پہلے کوئی یہ ہمیں دے گیا بس ہمارا نظریہ کچھ اور تھا ہم نے اسے دینی پڑھائی کہہ کر ٹھکرا دیا ایک جاپانی اٹھا اس نے اس پر ریسرچ کی اس نے اسے دنیاوی پڑھائی سے ملا کر دیکھا آج دنیا نے اسے دنیا کا سب سے بڑا پرائز نوبل پرائز دے دیا اے بچو تم کیوں نہیں پڑھتے تم کیوں نہیں کوئی چیز کو ریسرچ کی طرح لیتے تم کیوں نہیں کوئی چیز کو اس طرح دیکھتے جس طرح دیکھے جانے کا حکم ہے اللہ رب رب قرآن میں فرماتا ہے تم گوھر کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے یہ کائنات کیسے بنائی ہے ہم میں سے کتنے ہے جس نے یہ گوھر کیا میرا جوگرافی کا کلاس ہوتا ہے ڈیلی میں میں روجر بیکن کو ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں سر روجر بیکن یہ ایک بہت بڑے سائنٹیسٹ تھے 12th سنچوری کے یوروپ کے father of سائنس کہا جاتا ہے انہوں نے سائنٹیفک ریولیوشن لائیا تھا یوروپ میں اب میں انہوں بہت پیاری چیز آپ کو تھوڑا سائنس اور تھوڑی فیلوسفی ہمیں ایشور یا گوڈ سے وہ دور لے جاتی پر بہت سارا سائنس اور بہت ساری فیلوسفی ہمیں خدا کے بہت قریب لے آتی اگر میں سے پوچھوں کہ کیا اللہ ہے تو آپ میں سے اکثر اور بیشتر لوگ کہیں ہاں ہے پر اگر میں آپ سے دوسرا سوال کروں اس کا کیا سبوت ہے کہ اللہ ہے تو آپ کہیں گے بہت سارے لوگ یہ ایمان کا مسئلہ ہے ہمارا ایمان مضبوط ہے لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اللہ ہے اس کا کیا سبوت ہے تو میں کہوں کہ یہ سبوت تو اسی ٹیبل پر رکھا ہوا ہے کہ کیسے سیون سٹینڈر میں ٹیچروں نے پڑھایا تھا سائنس کی کلاس میں سیون گریڈ میں اوکسیجن سپورٹ برننگ اوکسیجن جلانے مدد کرتا ہے آپ نے ایکسپریمنٹ کیا ہے نا کینڈل والا ایک کینڈل کو رکھئے آگ لگائیے اس کے اوپر کچھ ڈھک دیجئے جب اوکسیجن ختم ہوگا تو کینڈل بھی بچ جائے تو اوکسیجن سپورٹ برننگ اور ناسا سے پوچھا کی کون سا فیول یوز کرتے ہو اپنے راکیٹ میں راکیٹ میں ایسی کون سی چیز یوز کرتے ہو کی راکیٹ آسمان میں چلا جائے تو وہ کہتے ہیں ہائیڈروژن کہا ہائیڈروژن is the most combustible substance on earth ہائیڈروژن بوم بھی دنیا کے سب سے طاقتور بوم میں سے ایک ہوتا ہے یعنی ایک جلتا ایسے ہے کہ راکیٹ کو لے جائے یا پورا پورا ٹاؤن برباد کر دے ہائیڈروژن اور ایک بھڑکاؤ ہے اوکسیجن ایک جلاؤ ہے ایک بھڑکاؤ ہے اللہ نے کہا کن فیہ کون ہو گیا ایچ ٹو ہو گئے دو بھڑکاؤ ایک جلاؤ جب ایک ساتھ آئے تو بجھانے کا کام کر رہے ہے ایچ ٹو کیا ہے دو ہائیڈروژن ہے ایک اوکسیجن ہے کیا ہم نے کبھی اپنے پانی کو اس نظریے سے دیکھا ہے کیا ہم نے اس میں کبھی اپنے رب کی ربوبیت کو تلاش کیا ہے ایک اتنا جولنشیل ہے کی راکٹس کو آسمان میں لے جاتا ہے اور ایک ایسا ہے جو جلنے میں سپورٹ کرتا ہے اللہ نے ایک ہو جاؤ ایک بات دیا سوچا کہ دین کی پڑھائی کچھ اور ہے دنیا کی پڑھائی کچھ اور ہے دراصل ایسا نہیں ہے اسلام میں سبجیکٹ کے حساب سے دین اور دنیا کی پڑھائی نہیں کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا اسلام میں سبجیکٹ کے حساب سے ایجوکیشن کو سیگریگیٹ نہیں کیا جاتا اسلام میں نیت کے حساب سے پڑھائی کو سیگریگیٹ کیا جاتا ہے ایک ایجامپل دینا چاہوں گا مان لیجئے ہم میں سے کوئی آلیمت کا کورس کر رہا ہے وہ قرآن اور حدیث پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں بڑھا ہو کر قرآن اور حدیث سنا کر پیسے کماؤں گا تو بتائیے اب وہ دینی پڑھائی ہوئی کی دنیا بھی پڑھائی ہوئی دنیا بھی ہوئی اور کوئی MBBS کر رہا ہے کوئی law کر رہا ہے کوئی engineering کر رہا ہے اس نیت سے کر رہا ہے کہ میں ایک ضرورت مند کی مدد کروں گا تو کیا یہ دینی پڑھائی ہوئی کی دنیا بھی پڑھائی ہوئی یہ دینی پڑھائی ہوئی مطلب مطلب صاف ہے بچوں جو آپ پڑھ رہے ہو اس میں ایک اچھی سی نیت جوڑ لیجئے میری پڑھائی میری ریسرچ اے اللہ دنیا کے دبے ہوئے کچھلے ہوئے لوگوں کے لیے ہے میں اُن کو ایمپاور کروں گا ڈاکٹر نورمن بورلوگ نے جب پہلی بار ڈوارف ویرائیٹی آف ویڈ کی خوج کی تھی گرین ریوالیوشن میں ڈاکٹر نورمن بورلوگ نے جب پہلی بار گےہوں خوجا تھا جو دنیا کی بھوک مٹا سکتا تھا دنیا نے ڈاکٹر نورمن بورلوگ سے یہ کہا تھا فادر آف گرین ریوالیوشن سے کہ آپ جتنا سونا مانگے ہم اتنا سونا دینے کے لئے تیار ہے جتنا جتنی دولت مانگے ہم اتنی دولت دینے کے لئے بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں انہوں نے کہا میں کچھ نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ یہ گہوں یہ گرین ریوالیوشن کا گہوں گریبوں میں مفت میں تقسیم کر دیا جائے میں اپنی ٹیکنالوجی کے لئے کچھ بھی چارج نہیں کروں گا بس میں بھوکوں کے بھوک مٹانا چاہتا ہوں کیا آزم کیمپس میں آج کہیں کسی بینچ پر ایک ڈاکٹر نورمون برلوگ بیٹھا ہے کیا کیا آپ میں سے کسی ایک دل میں ایسی نیت ہے کیا کہ میں اگر دنیا میں کچھ بہت اچھا پایا تو میں وہ اس دنیا کے لئے چھوڑ جاؤں گا آپ کی نیتیں آپ کی نیتیں ہیں جو اللہ کے سامنے آپ کے حساب میں مدد کریں گی بخاری کی پہلی حدیث العمال و بنیہ ہے عمل کا سارا دارومدار نیت پر ہے